السلام علیکم دوستو دوستو پچھلے چاند دنوں میں سولر پینل کی قیمتیں بہت تیزی سے کم ہوئی ہیں اس کی بڑی وجہ ڈالر کی قیمت میں بہت زیادہ حد تک کمی ہے اور دوسرا جو ہے وہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے سرد موسم میں سولر پینل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے دوستو ان دنوں میں سولر پینل کی جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً پچاس پرسنٹ تک کم ہو چکی ہیں جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں 165 وارڈ سولر پینل کی جس کی پرانی قیمت تقریباً 16200 روپے تھی اور اب کم ہو کر تقریباً 10800 روپے ہو چکی ہے اسی طرح 550 وارڈ کا جو سولر پینل ہے اس کی قیمت پہلے جو ہے وہ 70 سے 72000 روپے تک پہنچ چکی تھی جو اب کم ہو کر تقریباً 32 سے 34000 روپے ہو چکی ہے دوستو آپ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سولر پینل کی جو قیمتیں ہیں ان کی صورتحال کیا ہوگی دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے LC اوپن نہیں ہو رہی تھی کراچی کی جو شپ یارڈ ہے یا بندرگاہ ہے وہاں سے کنٹینر جو ہے پڑے رہے اور LC اوپن نہ ہونے کی وجہ سے کلیر نہیں ہو رہے تھے اب جیسے کلیر ہونا شروع ہوئے تو بہت سا مال جو ہے نا مارکیٹ میں ان ہو گیا اور ڈالر کی قیمت بھی زیادہ تھی تو مال بہت زیادہ مارکیٹ میں آنے کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے اور مال جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سولر پینل کی قیمتیں جو ہے وہ تیزی سے کم ہونا شروع ہو گی تھی کیونکہ ڈیمانڈ کم تھی اور مارکیٹ میں میٹیریل زیادہ آ گیا تھا انورٹر بھی اور اسی طرح سولر پینل بھی تو جب قیمتیں کام ہوئی ہیں تو تیزی سے سیل بڑی ہے پھر اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ تیزی سے لگ رہے ہیں تو اب تقریباً دس پندرہ دن بعد صورتحال یہ ہوگی کہ مارکیٹ سے مال جو ہے وہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا اب جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ اس ٹائم سولر پینل پہ اتنا انویسٹر نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ریڈ کام ہونے کے وجہ سے وہ پروفٹ ان کو نہیں مر رہا تو جب وہ انویسٹر نہیں کریں گے مال جو ہے چائنا سے نہیں آئے گا یا کام آئے گا تو آنے والے دنوں میں مال شارٹج کی وجہ سے سولر پینل کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور صورتحال یہ بھی ہے کہ پچھلے ایک دو دن میں کوئی ایک دو روپے جو ہے وہ ریٹ سننے میں آیا ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے سولر سسٹم انسٹالیشن کروانی ہے یا سولر پروجیکٹ لگوانے ہیں تو اس ٹائم یہ سنہری موقع ہے آنے والے دنوں میں سولر پینل کے ریٹ بڑھ جائیں گے دوستو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف برینڈ کے جو سولر پینل ہے مارکیٹ میں ان کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لونجی کی لونجی کا جو ہائی مو فائیو کا سنگل گلاس سولر پینل ہے اور ٹائر ون ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ستاونر پر وارٹ چل رہا ہے اور پانسو پچاس وارٹ کا جو اس کا پینل ہے وہ اس کی قیمت جو ہے تقریباً اکتیس ہزار پانسو روپے بنتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں لونجی ہائی مو فائیو ڈبل گلاس یا بائی فیشل یہ اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ساٹھ روپے وارٹ ہیں اور اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً چونتیس ہزار پانسو روپے پانسو پچھتر وارٹ کا جو پینل ہے دوستو لونجی کا جو ہائی مو فائیو پینل ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کام روشنی میں جو ہے اچھا کام نہیں کرتا بادلوں کی موجودگی میں اچھا کام نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر کام روشنی پہ کام کرنے کے لیے لونجی کا جو موڈل ہے وہ ہے ہائی مو سکس ہائی مو سکس ایک ریڈ سنگل گلاس اور ٹائر وان جو ہے وہ پانسو ستر وارٹ کا جو پینل ہے وہ ساٹھ روپے وارٹ دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جن کو کی جن کو میں دو قسم کے موڈل آویلیبل ہوتے ہیں ایک ہے پی ٹائپ اور دوسرا اینڈ ٹائپ جو جن کو پی ٹائپ ہے سنگل گلاس یا مونو فیشل اس کا ریڈ جو ہے وہ چون روپے وارٹ اس ٹائم مارکیٹ میں چار رہا ہے اسی طرح جن کو کا جو دوسرا موڈل ہے اینڈ ٹائپ مونو کرسٹل آئین وہ بھی ٹائر وان ہے یعنی تمام قسم کے ڈاکومنٹس آویلیبل ہیں اس کے یہ پانسو پچھتر وارٹ کا پینل ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ ساٹھ روپے وارٹ کے حساب سے بنتی ہے تقریباً پینتیس ہزار روپے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کینیڈین سولر کینیڈین سولر سنگل گلاس ٹائر وان فول ڈاکومنٹس کے ساتھ پانسو پچھتر وارٹ کا پینل آویلیبل ہیں جس کی قیمت باون روپے وارٹ کے حساب سے بنتی ہے تقریباً انتیس ہزار روپے دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جے اے سولر کی جے اے سولر ڈبل گلاس ٹائر وان میں یعنی فول ڈاکومنٹس کے ساتھ جو سولر پینل آویلیبل ہیں اس کی پرائس ہے باون روپے وارڈ دوستو اس کے ساتھ ہی محمد عاصف کو اجازت دیجئے گا اپنا اور دوستوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ